اللہم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقط قال امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم اننا رغبو علیکہ فی دولت کریمہ تُعِزُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُضِلُ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ الشریف دعا افتتاح کے فقرے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اننا رغبو علیکہ فی دولت کریمہ پروردگار تیری بارگاہ میں دولت کریمہ مقدس حکومت کی عارضو رکھتے ہوئے اس بات کی امید کرتے ہیں اس حکومت میں تمام صاحبان ایمان کو عزت نصیب ہوگی اور جو کفر و نفاق پر ہوں گے انہیں ظلیل اور عصوہ کیا جائے گا یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس حکومت میں جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہونے والی ہے اس میں صاحبان ایزت کو ایزت دی جائے گی جو خدا و اندیالم کے سچے بندے ہیں انہیں جو حق ہے عزت دینے کا وہ اس حکومت میں عزت سے سرفراز ہوں گے اور اسلامی حکومت اور عالمی حکومت کے سلسلے میں یہ کوئی اسلام مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر بشارت دی گئی ہو دنیا کے ہر مذہب میں اور ہر دین میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جب دنیا بالکل آخر مرحلے میں آئے گی تو ایک ایسا انسان اور ایک ایسا عظیم بڑا انسان آئے گا کہ جو تمام برائیوں کو دور کر دے گا اور نیکیوں کو عام کر دے گا میں آپ کے سامنے اپنی چند منٹ کے گفتگو میں تین حصوں میں باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے بات خوشحال معاشرہ مختصر انداز سے اور تیسرے یہ کہ اس حکومت میں جو گوونر ہوں گے جو حاکم ہوں گے جو امام کی طرف سے کام کرنے والے ہوں گے ان کے صفات کیا ہیں اور وہ کیا کمال رکھتے ہوں گے اور جو تیسری بات جو خود امام علیہ السلام سے آ کر کے چاہنے والے شامل ہوں گے انس کے ساتھ اور بیعت کریں گے وہ کس بات پر بیعت کریں گے اور کس عمر کی اطاعت کرنے کے لیے وہ بیعت کریں گے اور امام علیہ السلام بھی اپنے اوپر ان کے لیے ایک حق کو قرار دیں گے تو آئیے دیکھیں خوشحال معاشرے کے اعتبار سے جو ہمارے کتابوں میں پایا جاتا ہے امام علیہ السلام کی جیسا کہ اس کے پہلے بھی بتایا اتنا عظیم انتظام ہوگا کہ اس میں کسی بھی ایک انسان کو کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا حتی آپ بھور کریں اور دیکھیں کہ اتنی تفصیل اور اتنی جوزیات کے ساتھ اس حکومت کا ذکر پایا جاتا ہے تیروایت میں ہے کہ حکومت امام میں جو سڑکیں ہوں گی اور جو شاہ راہیں ہوں گی وہ بہت وسیع اور چوڑی چوڑی ہوں گی نہروں میں پانی بھرا ہوگا اور ہر جگہ پانی بہ رہا ہوگا ہر ایک پانی سے استفادہ کرے گا کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو پانی کے لئے پریشان ہوگا آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگلی جنگ پانی کے بارے میں ہونے والی ہے مگر وہ حکومت جب خدائی حکومت قائم ہوگی تو یہ سب کے لئے عام ہوگا اور کوئی اس کے لئے پریشانی محسوس نہ کر رہا ہوگا مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور خوب لوگ اس سے استفادہ کریں گے خیر و برکت میں اضافہ ہوگا اس دور میں جو کمزور اور اجڑے مکانات ہوں گے وہ آباد کر دیے جائیں گے اور زمین سر سبز شاداب ہوگی زمین خزانہ اگل دے گی آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی یہ پشحال معاشرہ کہ کوئی کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا امام علیہ السلام کے حکومت میں جو وزیر ہوں گے جو بڑے بڑے حاکم ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں وہ عبادت گزار پاک و پاکیزہ صاحبان ایمان ہوں گے وہ ایسی عبادت کرتے ہوں گے کہ خوف الہی میں ہر وقت دوبے ہوئے ہوں گے وہ امام خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں گے مخلص ہوں گے مددگار ہوں گے پہادری اور شجاعت کے اعتبار سے وہ شیر سے بھی زیادہ ٹیلیر ہوں گے کہ اگر وہ اپنے قوت کے ذریعے سے پہاڑ کو بھی ہٹانا چاہیں تو پہاڑ کو بھی وہ اکھار سکتے ہیں یہ ان کی صفتیں ہوں گی مگر دینداری کے ساتھ لہذا اگر ہم بھی امام کی حکومت میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے کوشش کرنے ہوگے جو لوگ امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے بعد امام کی خدمت میں پہنچنے والے ہوں گے اور بیعت کریں گے روایتوں میں تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ یہ بیعت کریں گے وہ ان باتوں کے اوپر بیعت کریں گے کہ امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ بدکاری نہیں کروں گا امام میں بیعت کرتا ہوں کہ کسی طرح کوئی گناہ نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا ناہا خون نہیں بہائیں گے کسی کا کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کریں گے اور کسی کے آبرو ریزی یا کسی کی عزت پامال نہیں کریں گے کسی کا راستہ نہیں بند کریں گے پدمنی نہیں پھیلائیں گے دھوکہ نہیں دیں گے خیانت نہیں کریں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے مسلمان کو گالی نہیں دیں گے پناہ لینے والے کو قتل نہیں کریں گے مال یتیم نہیں کھائیں گے بغیر یقین کے گواہی نہیں دیں گے سونا چاندی گے ہوں جو کھانے کی چیزوں کا زخیرہ نہیں کریں گے اور مختصر پر قناعت کریں گے سواری اور سود اور انٹریس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور اس طرح کے معاملات سے دوری اختیار کریں گے الکول استعمال نہیں کریں گے زمین کو اپنی تقیہ قرار دیں گے یعنی زمین پر سویں گے اور آرام کریں گے یعنی ان کے ساری اور خاکساری ان کے نزاج میں پائی جا رہی ہوگی خدا کی راہ میں بھرپور دشمن سے لڑیں گے یہ وہ صفتیں ہیں جو امام کے چاہنے والے کی ہوگی اور جو امام کی بارگاہ میں آکے بیعت کرنے والے ہوں گے یہ اس انداز سے بیعت کریں گے تو ہم نے یہ سبق ملتا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم اس وقت امام کی خدمت پر پہنچ کر کے ان باتوں پر بیعت کریں تو ہم کیوں نہ ابھی سے گناہوں سے دوری اختیار کریں ہم کیوں نہ ابھی سے خدا کی نافرمانی سے ڈریں ہم کیوں نہ ابھی سے امی معصومین علیہ السلام کے مطی و فرما بردار بن جائیں تاکہ جب ہم اپنے وجود سے نیکیوں کو لوگوں تب پہنچائیں گے اور خود ہم پاک و پاک عزہ ہوں گے تو پھر اس حکومت میں بہترین انداز سے کام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے اس کے عوض میں امام علیہ السلام تو وہ سلام اپنے چاہنے والوں سے گویا یہ قرار کریں گے کہ میں بھی اپنے اوپر یہ حق تمہارے لئے رکھتا ہوں کہ میں تمہاری جیسی سواری کروں گا یعنی امام علیہ السلام بھی وہی سواری کریں گے جو ان کے چاہنے والے سواری کریں گے امام علیہ السلام کیلئے پائے جاتا ہے کہ جو لباس وہ پہنیں گے چاہنے والے وہی لباس امام علیہ السلام بھی پہنیں گے مختصر پر راضی ہوں گے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کے چاہنے والوں کے لئے بھی تکلیف کا سبب ہو ایسی عبادت کریں گے جو عبادت پروردگار کا حق ہے خدا کی مدد سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ زمین ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی تو یہ باتیں تھیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کے عصاف و کمالات یہ ہیں اور امام علیہ السلام کی جو بیعت کرنے والے ہیں وہ ان باتوں کو اوپر بیعت کریں گے اور امام علیہ السلام بھی اپنے اوپر چاہنے والوں کا حق قرار دیں گے کہ ہم بھی تمہارے طریقے سے زندگی بسر کریں گے امام اپنے لئے کسی طریقے کے دربان یا کسی طریقے کے پہرے دار کو نہیں قرار دیں گے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہنے والے گناہ نہ کرنے پر امام کی بیعت کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں کو عام کریں یا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں کی ترویج کریں ہو نہیں سکتا ہے کہ امام کا چاہنے والا ہو اور گناہوں کی ترویج کریں ممکن نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کا تذکرہ کرے جو امام علیہ السلام کو پسند ہے اور عملی اعتبار سے وہ کام کرے کہ امام کے ناراضگی اور امام علیہ السلام کو غضب نہ کرنے کا سبب قرار پائے وائیے ہم ابھی سے گناہوں سے دور ہو کر کے تیاری کریں اس زمانے کی اور اس عالمی حکومت میں شامل ہونے کے لئے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد قائم ہونے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کے توفیق انایت فرمائے اور امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شامل ہو کر کہ ان کے حکومت میں کام کرنے والوں میں شمار فرمائے فَتَقَبَّلْ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِهِ طَاهِرِينَ اللہم صل على محمد وآلِ محمد